سلیئے جناب الرزیز وزوانی کا حفظہ اگاز کر رہا ہم نے شکر آئے جناب الرزیز وزوانی جل بلاغا چکتی لہجہ دیکھ کر تل ملا کر اپنی آنکھیں مود لی سورج نے بھی جان کے رخصار پر مولا کا چہرہ دیکھ کر تل ملا کر اپنی آنکھیں مود لی سورج نے بھی جان کے رخصار پر مولا کا چہرہ دیکھ کر بھئی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ جا رہے ہیں یہاں رہے ہیں ہمیں جو کام کرنا ہے ہم واضحہ سواب کریں یہ پیچھے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب آ جائیں ذرا ذرا سنرے قریب آ جائیں وہ جو لوگ گئے ہیں انشاءاللہ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جسے شریعت بھی نہیں جو سکتی رزیز وزوانی کیا رکھیں گے ظلم کے دربار میں زینب کا خطبہ دیکھ کر آیتِ نحج البلاغا چکتی لہجہ دیکھ کر ملاقب فرمائے دو مطفرق مطلع پیش کرنا ہوں ایک منقبت جو میں نے پچھلے سال شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کہا ملاقب فرمائے جو ہے کہ کربلا مستشفہ خمہ زمانے کے لیے ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ مطلع اپنے حافظے کی بیاد میں میرے محترم سامعی تحریف کریں اسے کہ کربلا مستشفہ خمہ زمانے کے لیے ایک آنسو چاہیے جنت میں جانے کے لیے جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم مضا خانے گئے جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم مضا خانے گئے تب کہیں جا کر زمانے بھر میں پہچانے گئے جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم مضا خانے گئے جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم مضا خانے گئے تب کہیں جا کر زمانے بھر میں پہچانے گئے صرف انہیں لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تحریف کریں آپ لوگوں بھی بولتے رہیے کچھ کچھ کہ جو ہے جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم مضا خانے گئے تب کہیں جا کر زمانے بھر میں پہچانے گئے کٹ گئی شاق زبان ذکر عادی کم نہ ہوا کٹ گئی شاق زبان ذکر عادی کم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا ایک میسم کے حسن مطلع جہاں تک لوگ کھلے ہیں کہ کٹ گئی شاق زبان ذکر علی کم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ تو میسم نہ ہوا روز محشر بھی وہ فرداؤس کا محرم نہ ہوا جس کے گرہید ہوئی اور محرم کٹ گئی شاق زبان ذکر علی کم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ محبت شکریہ کٹ گئی شاق زبان ذکر علی کم نہ ہوا ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا روز محشر بھی وہ فرداؤس کا محرم نہ ہوا جس کے گرہید ہوئی اور محرم نہ ہوا دیکھیں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ عذا خانے میں جائیں کی نہ جائیں کی نہ جائیں کوئی تکلق نہ کیجئے آپ لوگ چلے آئیے کہ جو ہے جس کے گرہید ہوئی اور محرم نہ ہوا سر فہرست یزید اس کو بھی سمجھا میں نے جس کے گھر میں میرے شبیل کا ماں تھا سر فہرست یزید اس کو بھی سمجھا میں نے جس کے گھر میں میرے شبیل کا ماں تھا نہ ہوگا جس کے گھر میں میرے شبیل کا ماں تھا نہ ہوگا جہاں سے نازو کشار ملالہ فرمائے یہ ہوا اگلے وقت کے علماء کرام میری نظروں کے سامنے ہے اور پڑھا لکھا مجمع دائیس کے توامی لوگ ملالہ فرمائے میں بزرگ شورائے سے دعائیں چاہتا ہوں میتاں بھائی سنیے گا گلینز بھائی ملالہ فرمائے گا جس کے گرہید ہوئی اور محرم نہ ہوا تشنگی کو سر نیزہ ہی سفر کرنا تھا اس لیے آب و آتش میں کبھی سنگم نہ ہوا اس لیے آب و آتش میں کبھی سنگم نہ ہوا پیش افباد خجل ہی رہا سارا دلیاں پیش افباد خجل ہی رہا سارا دلیاں یاد کا ریش بھی تن خوب میں نیزم نہ ہوا یاد کا ریش بھی تن خوب میں نیزم نہ ہوا خیریت رہ گئی باقی در دلیاں اے فرا خیریت رہ گئی باقی در دلیاں اے فرا اور ایک جانے کیوں شہر علی غیر میں بڑھا خیریت رہ گئی باقی دری دلیاں اے فرا خیریت رہ گئی باقی دلیاں اے فرا جانے کیوں شہر علی غیر میں بڑھا جانے کیوں شہر علی غیر میں بڑھا اے جشن زینب صلی اللہ علیہم Fang particulہ ہے عزیزوں میرے دوستوں boards میرے بزرگوں جنگ سپین اور جنگ ہنین اور جنگ پدر میں جو کام علی علیہ السلام کی تلوار نے کیا تھا شام و کوفہ میں وہی بندے علی کے خدبوں نے کیا کہ کام تلوار کا جو تھا وہی خدبے نے کیا کام تلوار کا جو تھا وہی خدبے نے کیا لہجے بندے علی شام میں شبنم نہ ہوا کام تلوار کا جو تھا وہی خدبے نے کیا کام تلوار کا جو تھا وہی خدبے نے کیا آ جائیے میرے دوستو دروازے پہ کیا کھڑے ہیں لہجہِ بنتِ علی شام میں شمنم نہ ہوا اس کے ماتے پتہ جایا گیا رومہ علی بطول کون کہتا ہے کہ ہرزینتِ عالق نہ ہوا اس کے ماتے پتہ جایا گیا رومہ علی بطول کون کہتا ہے کہ ہرزینتِ عالم نہ ہوا علی عشق شبیر ضعیفی کو جوان کرتا گیا اوصلہ ابن مداہر کا کبھی کم نہ ہوا ابن مداہر کا کبھی کم نہ ہوا اور مختبی خصوصی توجہ کے ساتھ علماء اکرام تشریف فرما ہے مجھ سے بہتر علم رکھنے والے طلبہ تشریف فرما ہے کہ مدہ حیدر کے مدینے میں منادی کو رضی کوئی مددہ مشیرہ بین جذب نہ ہوا دیکھئے ہم وسیدے کے قائل ہیں وغیر وسیدے کے کوئی کام نہیں بنتا یہ آگے کے لوگ میری آواز سے آواز ملا رہے ہیں آپ لوگ ایک کام دیئے کم زہمت ہوگی ایک ہی آواز سے آپ اپنی آواز ملائیے تو آپ ہم تک پہنچائیں گے مدہ حیدر کے مدینے میں منادی کو رضی کوئی مددہ مشیرہ بین جذلم نہ ہوا اتنا جذبہ ہے رضی شہ کے عزاداروں میں فرش ماتم یہ بچھا دیتے ہیں سلواروں میں دونوں عالم میں وفا ہوتی ہے شہ کی مجلس رونکہ ماتم شبیر ہے سیاروں میں یہ آلی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم یہ آلی کہہ کے عزادار جو رکھتے ہیں قدم ارے پھول کھل جاتے ہیں بے ساستہ انگاروں میں یہ تبرائی مجمع ہر شیعہ کو تبرائی ہونا فرد ہے عزیز و شیعہ دے ہیں جونپور میں مجھ سے ایک ناظبی نے یہ سواد کیا رضی بزوانی جہاں یہ بتائیے کہ شبِ آشون امام حسین علیہ انکلام کی تقریر کا اثر حرمہ ہوا امارے داد پر کیوں نہیں ہوا میں نے کہا اے ناظبی اے دشمن اہلِ بید ارے امام اور معصوم کی تقریر کا اثر خوش نہ سب لوگوں پر ہوتا ہے بد نہ سب لوگوں پر تبل امام حسین علیہ انکلام کی جو ہے روز ہیں رضا فرمائی دنا جلوہ رضی شیعہ کے عزاداروں میں پرش مہتم یہ بچھا دیتے ہیں درواروں میں دونوں عالم میں بپا ہوتی ہے شیعہ کی مجد رونقِ ماتمِ شفیر ہے سیاروں میں یہ آلی کہہ کے عزادات جو رکھتے ہیں قدم پھول چھل جاتے ہیں بے سافتانگاروں میں پورے مجمع کی توجہ پھول چھل جاتے ہیں بے سافتانگاروں میں روزِ عشور ہوا حربی سے باہش ہے کا اس سے پہلے تب بہت دن سے بہت دن سے ستمگاروں میں اس سے پہلے تب بہت دن سے ستمگاروں میں اس پر تقریرِ امامت کا اثر کیا ہوتا ہمارے تاں پہدائے سپاکاروں میں شباہ شزاکل اللہ سبحان اللہ اس بہت تقریرِ امامت کا اثر کیا ہوتا ہمارے تاں تاں پہلے تاں پہلے کہ کربلا جید لی شبیر نے آشور کے دن ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں کربلا جید لی شبیر نے آشور کے دن ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں محورے کا طرف لکنوں کے شورہ اور تمامی شورہ موجود ہے علماء اکرام محورے کا طرف کہ کربلا جید لی شبیر نے آشور کے دن ہے یہی زندہ خبر ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں ظلم کو شام میں پھر داتوں پسینے آئے اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں میں ظلم کو شام میں پھر داتوں پسینے آئے اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں میں اب یہ دو خیمتی شیر بطور خاص سنیے گا ایک شہر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں ایک شہر جناب علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں خیمتی شہر اسلام کا نظر کر رہا ہوں اللہ علیہ وسلم فرمائیے گا جو ہے روزِ آشور ہوا قربی سے پاہش ہے گا اس سے پہلے تھا بہت دن سے ستمگاروں میں ظلم کو شام میں پھر داتوں پسینے آئے اس قدر زور تھا سجاد کی گفتاروں کربالا جیتنی شبیر میں آشور کیتے ہیں ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں پورے مجمع کی توجہ ہے یہی زندہ خبر شام کے اخباروں میں ذات وحدت پا ذات وحدت پا بھروزاد آلی کو اتنا ذات وحدت پا بھروزاد آلی کو اتنا نفس کو پیش دیا سو گئے تلواروں میں جب پہ ہوا اس نے آلی اکبر کا آئی نے ٹوٹ گئے مطل کے باب آروں لادے آئی نری لادے سلامہ تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا تذکرہ جب بھی ہوا حسن علی اکبر کا آئینے ٹوٹ گئے مصر کے بازاروں میں کیا میں وضاحت کروں عزیزو میرے دوستو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جب استغاثہ بلند دیا ہے تو استغاثے پر امام اور ماسوں کی تقریب از صداے بازگش نہیں ہوتی اور اگر ہو گئی تو قیامت واجب ہے اب یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام استغاثہ بلند فرما رہے ہیں اور جناب علی اصغر نے امام حسین کی آواز سے اپنی آواز ملا کر کربلا کو بھی بچایا شریعت بھی بچائی اسلام بھی بچایا ہمارے وجود کو بھی بچایا آتی ہوئی قیامت کو جناب علی اصغر نے اپنے گوجولے سے گلا کر حسین کی آواز سے آواز ملا کر روکا تھا کربلا کے میدان میں ملا رہا ورما ہے شیر پیش کر رہا ہوں باپ کی علفت میں جینے کا ارادہ چھوڑ کر باپ کی علفت میں جینے کا ارادہ چھوڑ کر باپ کی علفت میں جینے کا ارادہ چھوڑ کر نسرت شبیل جب دنیا مواجب ہو گئی آگئے رن میں علی اسغربی چھولا چھوڑ کر نسرت شبیر جب دنیا پہ واجب ہو گئی آگئے رن میں علی اسغربی چھولا چھوڑ کر پوڑی دن آپ میرے ساتھ آ جائیں میں اب جو ہے تھک رہا ہوں کہ نسرت شبیر جب دنیا پہ واجب ہو گئی آگئے رن میں علی اسغربی چھولا چھوڑ کر آگئے رن میں علی اسغربی چھولا چھوڑ کر آنکھوں میں کربلا کو جو یکسر اٹھا دیا ایک خیم کی شیر کے لیے چار اشار پیش کر رہا ہوں ایسا لگا کہ خلد کا مندر اٹھا دیا بے مثل و بے نظیر ہے اخباس کا جہاد بے مثل و بے نظیر ہے اخباس کا جہاد ارے شاقے نظر پر شیر نے رشکر اٹھا دیا آنکھوں میں کربلا کو جو یکتر اٹھا لیا ایسا لگا کی خلد کم بندر اٹھا لیا بے بیسرو بے نظیر ہے اسبات کا جہاد شاخ نظر پر شیر نے لشکر اٹھا لیا فرشے ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو آنکھوں میں بے بیتاز سمندر اٹھا لیا فرشے ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو فرشے ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو آنکھوں میں بے بیتاز سمندر اٹھا لیا فرشے زمین سے فاطمہ زہرہ کے لال نے زانو پہم نے ہرکہ مخدر اٹھا لیا فرشے ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو سمندر اٹھا لیا فرشے ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو ادا پہم نے بھی لو کر حسین کو سمندر اٹھا لیا موسیقی 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 دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا اثغر نے ہس کے اپنے لبوں پر اٹھا لیا دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا اثغر نے ہس کے اپنے لبوں پر اٹھا لیا دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا اثغر نے ہس کے اپنے لبوں پر اٹھا لیا اس جشن کے لئے میں نے ایک مسدد کا آدم اگر اب وہ نہیں مڑھوں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا اور بھی شورہ اکرام ہے دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا اثغر نے ہس کے اپنے لبوں پر اٹھا لیا حضرات آئیے جو ہے بہت تیزی سے میں پڑھ رہا ہوں آپ جو ہے میری طرف متوجہ ہو جائیں باقیدہ اس لئے کہ میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں شورہ اکرام سے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ دنیا سے وزن مطلب حلمین نہ اٹھا گا اثغر نے ہس کے اپنے لبوں پر اٹھا لیا سنئے گا زینب خطیب نحج پلاغہ کی برسدار زینب خطیب نحج پلاغہ کی برسدار زینب کا لفظ لفظ ہے ایک زندہ دل شکار پوری توجہ زینب خطیب نحج پلاغہ کی برسدار زینب کا لفظ لفظ ہے ایک زندہ دل شکار سینب پیام مرسل عاظم کی ذمہ دار سینب پسات مقصد شفیر کا وخار پامال ہونے دین ریاضت بطول کی سینب نے لاج رکھنی خدا و رسول کی پامال ہونے دین ریاضت بطول کی پورا مجمع جو ہے توجہ سے سنیں جو دروازے میں کھڑے ہیں نظیب بھائی دعائیں چاہتے ہیں کہ پامال ہونے دین ریاضت بطول کی سینب نے لاج رکھنی خدا و رسول کی سینب نے ظلم و جور کو بڑھنے نہیں دیا بیعت کی آنیوں کو سسگنے نہیں دیا شفی کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا شفی کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا شفی کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا باد حسین ظلم کو چھینے نہیں دیا باد حسین ظلم کو چھینے نہیں دیا ارے کوئی سینب کا چاہنے والا نہیں ملا اب تک یدیدیت کا جنادہ شفی کے چار محٹم کے سینب کا چھینے نہیں دیا سنیں میرے دوستو پوری آمادگی کے ذات سنیے انشاءاللہ میں آپ کا پانچ سات منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا کہ بعد حسین ظلم کو جینے نہیں دیا کوئی ستم کا چانتنے والا نہیں ملا اب تک یزیدیت کا جنازہ نہیں ملا بتاہر خواہ سنیے گا میرے دوستو بذرگو کہ اب تک یزیدیت کا جنازہ نہیں ملا زینب وزیدتوں کا آساسہ ہے سربسر زینب وزیدتوں کا آساسہ ہے سربسر میرے طرف توجہ فرمائیں زینب وزیدتوں کا آساسہ ہے سربسر زینب دہارتوں کا مدینہ ہے سربسر زینب زمین پہ زینت مولا ہے سربسر زینب زمین پہ زینت مولا ہے سربسر زینب اوروچِ اسمتِ سہرہ ہے سربسر بیس کی دینب اور مجھے اس مد زہرہ ہے سربتر ارے اس کے شرب پہ گنز تحارت کو ناد ہے یہ مقصد حسین کی پہلی نماز اس کے شرب پہ گنز تحارت کو ناد ہے چار بر دور رہ گئے ہیں اور بند میں چھوڑ دے رہا ہوں مگر جو ہے پوری خصوصی توجہ تمہار درمائے گے کہ جو ہے باد حسین ظلم کو چھینے نہیں دیا اس کے شرب پہ گنز تحارت کو ناد ہے یہ مقصد حسین کی پہلی نماز ہے یہ مقصد حسین کی پہلی نماز ہے پوری توجہ ادھر میں مخادر رہے ہیں یہ مقصد حسین کی پہلی نماز ہے یہ مقصد حسین کی پہلی نماز یہ مقصد حسین کی پہلی نماز حرف زبان کو دہر میں شہکار کر دیا بیت پرست ذہن کو بیمار کر دیا زینب نے اپنے خدوے کو تلوار کر دیا ارے کوفہ اولد کے شام کو مزمار کوفہ اولد کے شام کو مزمار کر دیا زینب تھی از مفاتہ پدرو خنائم کا اب تک ہے کائنات میں چرچا خنائم کا اب تک ہے کائنات میں چرچا خنائم اب تک ہے کائنات میں چرچا حسین کا زہرہ کی اسمتوں کا خلاصہ کہیں تجھے یادمتِ علی کا سرافہ کہیں تجھے زیبائشِ تقدسِ کعبہ کہیں تجھے زیبائشِ تقدسِ کعبہ کہیں تجھے شہزادی اجازت دیجئے زیبائشِ تقدسِ کعبہ کہیں تجھے تُو اذن دے تو حیبتِ موسیٰ کہیں تجھے تُو اذن دے تو حیبتِ موسیٰ کہیں تجھے ارے عباس کا جلال تیری پدلیوں میں ہے خیبر شکن کا سوٹ تیری انگلیوں میں ہے عباس کا جلال تیری پدلیوں میں ہے موسیٰ کہیں تجھے موسیٰ کہیں تجھے موسیٰ کہیں تجھے بس آخری تین بند رہ گئے ہیں اب بات کا جلال تیری پتلیوں میں ہے خیبر شکن کا زور تیری انگلیوں میں ہے پوری کائنات جو ہے سکوت اڑے ہوئے ہیں پوری کائنات کے لہجوں نے سکوت اڑ لیا ہے شہدادی کوئے میں مہوے خضوا ہو رہی ہیں انبیاء کی روحیں بھی آگئیں پوریشتوں کی روحیں بھی آگئیں دادے شجاعت دادے فتاوت مولا اے کائنات دے رہے ہیں سینب نے اختیار کیا لہجائے خدا کوفے میں کہہ رہی تھی یہی روح مرتدہ سینب نے کوئی لفظ بھی چھوڑا نہ پیردہ سینب نے کوئی لفظ بھی چھوڑا نہ پیردہ سینب نے کیا کیا یہ کسی کو نہیں پتا ارے آواز کو لبا سے سلونی پھنہ دیا لہجے سبوت و راب کے لہجا زینب نے اختیار کیا لہجائے خدا آواز کو لبا سے سلونی پھنہ دیا لہجے سبوت و راب کے لہجا ملا دیا یہ آخری دو بند ہے خصوصی توجہ مولا فرمائیے گا کہ آواز کو لبا سے سلونی پھنہ دیا لہجے سبوت و راب کے لہجا ملا دیا زینب حیاظمت شہوالا کی زیب و زائن زینب حیاظمت شہوالا کی زیب و زائن بھئی شورا معاف کریں گے میں نے وقت بہت زیادہ لے دیا زینب حیاظمت شہوالا کی زیب و زائن زینب حیاظمت شہوالا کی زیب و زائن زینب حدین حق کے جگر کا سکون و چائن زینب کے قدردان ہیں شہنشاہ مشرقائن زینب حدین حق کے جگر کا سکون و چائن زینب حدین حق کے جگر کا سکون و چائن زینب کہیں علی کہیں زہرہ کہیں حسین زینب کہیں علی کہیں زہرہ کہیں حسین ارے خاموش تھی تو احمد مختار بن گئی خدبہ دیا تو حیدر کررار خاموش تھی تو احمد مختار بن گئی خدبہ دیا تو حیدر کررار بن گئی خاموش تھی تو احمد مختار بن گئی خودبادیہ تو حیدر کرار بن گئی آخری بند ملادہ فرمائے اس کے بعد رخصت عزیزو سورہ کوسر میں اللہ نے اپنے محمد سے خطاب کیا ہے اے میرے نبی اے میرے مرسل اے میرے محمد صبح ماشہ تک میں تمہاری نسل کی ذمہ داری دیتا ہوں عزیزو یہ بتائیے چوتھے امام جلدے ہوئے خیام میں ہیں اب نسل امامت کی ذمہ داری کون لے امامت جلدے ہوئے شولوں کی صدبہ ہے کتنا احسان عظیم ہے شہدادی زینب کا کہ اپنی پشت مبارک پہ جو ہے اٹھا کر امامت کو جلدے ہوئے خیامے سے لے کر آ رہی ہیں ملادہ فرمائیے گا کہ خاموش تھی تو احمد مختار بن گئی خودبادیہ تو حیدر کرار بن گئی زینب خطیب ممبر کوفہ کی لادنی 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 گی ارے گریے نہ ہوتی دین کا قصہ تمام تھا زینب کی پاس پانی میں چوتھا ایمان